جائے ماتا دی جائے مکہ مکہ دیو رادہ ٹرسٹ ستیوانی چینل رہسی مہی گیان کی دنیا میں آپ کو لے کے چلتے ہیں جو منوش چاہے اسطری ہو یا پوروش ہو اپنے مکہ میں جردہ چونہ پان یا کوئی بھی ایسا پدارت کھاتا ہے اور اس کو جمین پر ٹکتا ہے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ادھی کانشتہ ویکتی پاؤنچ کھاتے ہیں جردے کا پاؤنچ کھاتے ہیں اور اس کے تھوک کو بار بار جمین پر تھوکتے ہیں انجانے میں وہ سوری دوش کی اتپتی کر رہے ہیں اور ادھی پچھلے جنم کے کرم کے انسار ادھی ان کا سوری کمجور ہے خراب ہے تو وہاں سوری ان کو اور زیادہ کسٹ پردان کرے گا پھر یدی وہ کسی جوتیشہ شاعر کے پاس جاتا ہے دکھانے کے لیے تو جوتیشی کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ گلتی تو اس نے خود کی جوتیشی کبھی نہیں پوچھے گا کہ جردہ چونہ کھاتے ہو تھوکتے ہو تو جس منوشی کے موہ کے اندر بار بار تھوک زیادہ بنتا ہو اور منوشی اس کو جمین پر تھوکتا ہو تو یہ مان کر کے چلو سوری بہت کمجور ہو رہا ہے آنکھیں بہت جلدی کمجور ہو جائے گی چشمہ بہت جلدی لگ جائے گا پتر دوش کی اتپتی ہو جائے گی اور سوری پہلے سے کمجور ہو تو یدی لڑکا پیدا ہو گیا تو لڑکے کی مرتی ہو جائے گی یا لڑکا پیتا کی نہیں سنے گا اسی لیے منوشی کو جردہ چونہ کھانا بند کر دینا چاہیے اور جمین پر تھوکنا بند کر دینا چاہیے انیتہ سوری دوش کی وجہ سے پتر دوش اتپن ہوتا ہے اور پتر دوش اتپن ہونے پر آپ کے مکان نہیں بنتے ہیں کاری بنتے بنتے رک جاتے ہیں ہر کاری میں پیسہ برباد ہو جاتا ہے لڑکا اتپن نہیں ہوتا ہے اور یدی ہوتا ہے تو وہ جوانی میں مر جائے گا یعنی پیتا کے سامنے پتر کی مرتی ہو جاتی ہے اسے سوری دوش کہتے ہیں شریر پر تیج نہیں ہوتا ہے چہرے پر گلوب نہیں ہوتا ہے جو بار بار تھوکتا ہو سوری کو نیچ کا کرتا ہو اس منوش کے جیون میں پریشانی اور دکھ اتپن ہوگا ہی ہوگا جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا کا مکیا سوری پیتا کا کارک ہے اور یدی ہم اپنے پیتا کو ہی گرا دیں گے یدی پیتا کو ہی نیچ کا کر دیں گے پیتا سے شتروتہ کر لیں گے تو بچہ سکھی نہیں رہ سکتا اسی لیے منوش کو اپنے مو کے اندر کے تھوک کو تھکنا نہیں چاہیے اور جردہ چونا تو بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے جائے ماتا دی جائے ماتا کا مکیا ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے